ہلو اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج میں بنانے جا رہی ہوں نرگسی کوفتے جس کے لیے کیما مجھے ون ہاور پہلے میں نیٹ کر کے رکھنا ہے اور اس کی انگریڈینس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے بیف کیما آپ کو اسے بھی لے سکتے ہو میں نے 500 بیف کیما لیا ہے یہ ہے سکھا دھنیا 1 ٹی سپون جنچر گالک پیسٹ 1 ٹی سپون ایک انڈا اور یہ پیسٹ ہے ہری مرچ دھنیا اور پودینہ ان تین چیزوں کا پیسٹ ہے یہ لینا ہے 1 ٹی سپون اور میں نے ایک چھوٹا جیسا آنین لیا ہے جسے میں نے بلکل سے چوپ کر لیا ہے 1 ٹی سپون پھسا ہوا پھسی ہوئی لان مرچ نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہو یہ ہے گندوں کا آٹا اور یہ میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون یہ ہے گرم مسالہ 1 ٹی سپون یہ ہے بلک پیپر پاوڈر 1 ٹی سپون اور یہ ہے زیرہ اسے آپ زیرہ پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہو اور ثابت بھی یوز کر سکتے ہو چلیں آئیں پھر میں کیما مین نیٹ کر کے رکھ دیتے ہوں موسیقی 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 کہ صرف اتنا ہے کہ کیما چکنا ہو جائے وہ آپ کے ہاتھوں پر چپ کے نہیں اچھے سے اور زیادہ ڈاک پرائے بھی نہ ہو یہ دیکھیں یہ ابھی میں اس کو آپ کو ڈپ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ جو میں نے انڈے کی سپیدی ہے یہ صرف دو انڈوں کی سپیدی ہے زردی کے علاوہ تو اس کو میں نے پھینڈ لیا ہے اچھے سے سپیدی کو یہ اچھے جیسے میں نے کور کر لیا ہے اور یہ ابھی میں ڈال دوں گی کرنے کے لئے مارکی کی بھی ایسے ہی م دید دوار مرحون موسیقی جب ایک خاصے کٹ کر کیں دکھانے کے لئے کے لیے مجھے گھر دکھانے کے لئے آپ لوگ دیکھئے ویڈیو دیکھئے بنائیے گھر پر بنا کے دیکھئے بہت اچھے بنتے ہیں بہت مزدار بنتے ہیں خود بھی کھائیے اور گھر والوں کو بھی کھلائیے اور زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں بہت زبردست بنتے ہیں یہ اور بہت اچھے بنتے ہیں آپ خود بھی بنائیں اور سب کو کھلائیں تینکس پور ووچنگ اللہ پیر